بھائیو ساری دنیا کا کفر آج مجھے آپ کو بے حیاء بنانے پہ تلاہ ہوا ہے ہماری نوجوان نسل کو آپ لاہور چلے جائیں کیا حال ہو رہا ہے کراچی چلے جائیں کیا حال ہو رہا ہے آپ کلیفٹن پہ چلے جائیں کیا موڑی پہ چلے جائیں سممگر پہ چلے جائیں کیا حال ہو رہا ہے یہ کوئی یورپ نہیں ہے امریکہ نہیں ہے انگریزوں کا ملک نہیں ہے یہ حضور کی امت ہے یہ اس نبی کی امت ہے یہ اس نبی کی امت ہے جس نے ساری زندگی کبھی کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہمارے نبی کا رشاد ہے ہمارے نبی کے صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی اتنے شرمیلے تھے جیسے کماری لڑکی شرمیلی ہوتی اس سے زیادہ شرمیلے تھے اشدہیان من الازرائی فی خدرہا ہمارے نبی کماری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے اس زمانے کی کماری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے اور آپ کے بارے میں عدیس پر آتا ہے خافظت طرف نظر آپ کی جھکی رہتی تھی جل نظر ہی الملاحدہ آپ دیکھتے بھی تھے دیکھتے بھی تھے تو پتہ کیسے دیکھتے تھے آپ مجھے دیکھیں آپ یوں دیکھتے تھے جل نظر ہی الملاحدہ آپ یوں دیکھتے تھے یہاں سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے بھووں پر سے دیکھتے تھے بھووں کی طرف سے دیکھتے تھے آنکھیں پھاڑ کر سر اٹھا کر آپ نہیں دیکھتے تھے گردن جھکی ہوتی تھی بتکلف تھوڑی دیر کسی پہ نظر ڈالتے تھے پھر نظر جھکا لیتے تھے اس شرمیلے حیادار نبی کی امت آج کتنی بے حیاء ہو گئی آج کتنی بے پرد ہو گئی آج کتنی فہاشی اور اوریانی اور بدکاری اور بے غیرتی میں مفتلا ہو گئی میرے محترم بھائی اور دوستو یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہماری مدد کرے ہماری پریشانیوں کو دور کرے ہمارے مسائل کو حل کرے تو ہم اور آپ نیت کریں کہ آج کے بعد حضور سے رشتہ ایسا مضبوط کریں گے کہ ساری دنیا بھی مل کر سارے وار استعمال کر کے سارے حربیں استعمال کر کے سارے جال کو پھیلا کر ہمیں ہمارے نبی سے دور نہیں کر سکتے تیار ہیں حضور سے یہ والا رشتہ قائم کرنے کے لئے کون تیار ہے بلال والا رشتہ امار والا رشتہ خباب والا رشتہ سمیہ والا رشتہ اللہ سمیہ والا رشتہ ہماری مائیں بیٹیاں حضور سے حضرت سمیہ والا رشتہ قائم کریں حضرت زنیرہ والا رشتہ قائم کریں خدا پاک کی قسم اگر آج کی عورت حضور سے اپنا رشتہ حضرت سمیہ والا حضرت زنیرہ والا قائم کر لیں اللہ آج بھی ان کی ایسے عزت بچائے گا مدد کرے گا جیسے اللہ نے ان کی بچائی بے شک حضور سے رشتہ مضبوط کریں حضور کی نافرمانی کرنے والا حضور سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے ننگی فلوے دیکھنے والا حضور سے رشتہ توڑ رہا ہے بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا ہونے والا حضور سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے اپنے چہرے کو کھول کر اپنے سر کو کھول کر بازاروں میں نکلنے والی ہماری ماں بہن بیٹی حضور سے اپنا رشتہ توڑ رہی ہے اور بھائیو قیامت کے دن قیامت کے دن حضور کے سوا ہمارا کوئی سہارہ نہیں ہے اگر آج ہم نے حضور سے رشتہ توڑا تو کل کون کامائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی کیا دن ہوگا باپ بھی بھاگ جائے گا ماں بھی بھاگ جائے گی بائی بھی بھاگ جائیں گے بیوی بھی بھاگ جائے گی خوابند بھی بھاگ جائے گا کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا اس دن ایک حضور ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اے اللہ فاطمہ کا سوال نہیں ہے اے اللہ حسن حسین کا سوال نہیں ہے اپنے صحابہ ازواج متحرات کا سوال نہیں ہے اے اللہ میری جولی تو اپنی امت کے لئے پھیلی ہوئی ہے اگر آج حضور سے رشتہ توڑ دیا تو کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے آخری آسرہ حضوری تو ہیں انت الشفیع اللذی ترجا شفاعتہ الاسرات اداما زلت القدم اے اللہ کے نبی آپ وہی تو ہیں جب پلسرات پہ قدم پھسل رہے ہوں گے اور لوگ دھڑا دھر جہنم میں گر رہے ہوں گے آپ ہی تو ہوں گے جن کا انسانیت کو سہارا ہوگا